تم اتراؤ سواگت ہے آپ لوگوں کا ایک اور مجھدار ویڈیو میں کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے ہم ڈی جے کسانا اور ڈی جے چودری کے بیچ کمپیریجن کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا کی ڈی جے کسانا اور ڈی جے چودری مجفر نگر میں آمنے سامنے آگئے تھے لیکن پھر بھی ڈی جے کسانا نے اپنی لائٹیں بند کر لی کبھی ڈی جے چودری سے کمپیریجن ہو جائے تو آج اس میڈیو میں ہم اسی مجدے پر بات کریں گے کیونکہ یہ مجدہ بہت بڑا ہے وہ دیش کی چندہ کو سیدھے سیدھے پر بھاوت کرتا ہے تو بھائیو اگر آپ لوگ ڈی جے کی تھوڑی سی جانکاری رکھتے ہیں تو پتہ ہوگا یہ ڈی جے چودری ہے اور اس سے پچاس میٹر آگے ڈی جے کسانا چل رہا ہے لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں ہے قدی چودری ساگتے کمپٹیشن ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ڈی جے کسانا کی کیا مجبوری رہی جو اسے ڈی جے چودری سے بھی کمپٹیشن کرتے وقت ڈر لگ رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی جے کسانا ہی کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ڈی جے چودری ہے جس کی آپ لائٹیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈی جے کسانا نے اپنی لائٹیں بند کر رکھی ہے قدی کمپٹیشن شروع ہو جائے تو ایسا کیا تھا جو ڈی جے کسانا کو لائٹیں بند کرنے کے لیے اتنا مجبور ہونا پڑا کہ ڈی جے چودری سے بھی کمپٹیشن نہیں کر پایا اور پھر بعد میں ویڈی جاری کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کمپٹیشن بہت اچھا لڑا اور بہت ہی اچھا ہم نے بجایا بہت اچھا ہم نے لائٹیں جلائی لیکن آپ لوگ اور ہم لوگ سے سب جانتے ہیں کہ ڈی جے کسانا نے اس بار کیول اپنی جان بچائی ہے جان بچائی ہے چلی میں آپ لوگوں کو تھوڑا ڈی جے چودری کا ساؤنڈ سنا دیتا ہوں پھر آگے کی کہانی بعد میں سناوں گا پھر آگے کی 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 پھر آ تو بھائی سن لیا آپ لوگوں نے ڈی جے چودری کا بھی ساؤنڈ تو ڈی جے کسانا کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈی جے کسانا جو ہے نو سوچ رہا تھا کہ اس دوزار چوبیس کارڈ میلے میں سب سے بڑا ڈی جے تو سا جن کا آگیا تو ماری تو ایسا ہی ویلیو کم ہوگی تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں بھائی لڑائی جگڑا مول لے اپنا آرام سے چاہاں بجنے کا موقع ملنے بجا لو نہیں بجانے کا موقع ملنے کا نہیں بجاؤ اور کمپٹیشن کر کے کچھ پائدہ نہیں ہونے گا کیونکہ ڈی جے کمپٹیشن تو جیت رہا ڈی جے سا جن ہی چھوٹے موٹو سے کمپٹیشن کرے تو نام نہیں ہونے گا کمپٹیشن کرنے کا اگر نام بھی ہوگا تو وہ بیہار میں ہی نام ہوگا کیونکہ ڈی جے سا جن کا اتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہوں اس سے اگر کمپٹیشن کرے گے تو ہار کے سوا کچھ نہیں ملنے گا اس سے بڑیا کمپٹیشن نہیں کرو جب بھی کوئی سا ڈی جے ہوئے اپنی لائٹے بند کر لو لائٹے نہ بند ہوئے تو اپنا ڈی جے بند کر لو بس یہ سوچ رکھا تھا کسانہ نے اور اسی طرح اتنی بھاری منجل ہر دوار سے میرٹ تک کی ڈی جے کسانہ نے کسی نہ کس طرح پار کر لی تو بھائی اسی طریقے سے ڈی جے کسانہ نے اپنی جان بچا لی بچارے نے جو کمپٹیشن نہیں کر پایا ہے وہ کس سے اگر ایک بار ڈی جے سارجن کے کمپٹیشن کر لیتا تو سارج دھری رہ جاتی ڈی جے کی بھی اور کمپٹیشن کی بھی آپ سب دیکھ ہی رہے ہوگے ہوا توسی چلی تھی کہ ڈی جے سارجن کی طرف جارتے سب بے بے گئے کوئی کسی ڈی جے بجا لوگ کچھ رہا کتے پیسہ لگا رکھا ہو کسی نے کس سے مطلب ہی نہیں تعلق ہوگو سب کے سب سارجن کے پچھے بھاگ گے پھر دیتے چھے سارجن میں کچھ نہ ہو لیکن بھاگ رہتے سب سارجن کے پچھے حالانکہ ہم نے انٹرو بھی کرا دیکھا گا سو لوگ بھاگ باو لے تو سارجن کے پچھے بھائی گونمہ کوالٹی کی طبی پچھے گئے ان کے لوگ بھاگ سارجن کے پر ڈی جے سارجن دی جے کسانن اپنی چلو باتتے تو اتی رہو گی تم تھوڑا میوزک انجوئی کرو بھائی بھائی گونمہ کوالٹی کی طرف دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے